تحفظ دین کا کاروان عبادہ علماء کا ساتھ لو آؤ سب کے سب یہاں بیٹا اتنی زور سے کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیچارے جو ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں بیچارے وہ رات بر جاکتے بھی ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں تو واقعی میں آج آپ دیکھ یہ حالات اسی طرح کیا جو میرے والد صاحب نے جو بات میں اب میں وہ چیزوں کو یاد کرتا ہوں کہ وہ پچیس سال پہلے ہونے مجھے بات بتائیں کہ بیٹا ایسے حالات ہوں گے کہ لاؤڈ سپیکر مسجدوں سے اتار لی جائیں گے جن کے پاس دور اندیشی ہوتی ہے جن کے پاس پتا ہوتا ہے کہ آگے جا کر کیا ہونا ہے اس کو لے کر کے تو آج کل یہ بھی ہے کہ آج کل کے جو نوجوان علماء ہیں ان کو ٹھیک ہے علم انہوں نے حاصل کیا اچھی باتیں وہ عالم ہیں لیکن میں یہ اس بات کو بڑوں کی صحبت اٹھانا بڑی ضروری ہے کیونکہ صحبت کے بغیر ہر چیز نامکمل رہتی ہے تو صحبت بڑوں کی صحبت کے بغیر یہ ہی ہوتا ہے کہ مرگی کا جو انڈا ہوتا ہے وہ مرگی کے پر کے اندر ایکیس دن کے روٹین کے اندر رہتا ہے تو وہ انڈا بنتا ہے اور بچہ بنتا ہے اس کے اندر اور پھر وہ لوگوں کے یعنی کار آمد ہوتا ہے اسی طرح سے اگر وہ انڈا مرگی کے پر کے اندر ایکیس دن نہ رہیں تو پھر وہ انڈا انڈا نہیں بنی رہتا ہے بلکہ وہ گندہ بن جاتا ہے پھر اس سے لوگ اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے تو یہ مطلب اسلام ہے جس کے اندر ہر ایک حال ہے بلکہ آسمانی آفت زلزلے آگئے بھکم آگیا یا سنامی آگیا یا زیادہ بارش کی وجہ سے فصلیں برباد ہو گئی تو مسجد کے اندر پہلے انتظام ہوا کرتا تھا کہ کہاں کتنا نقصان ہوا بلکل کہ اگر ہمارے ایریے کے اندر نقصان نہیں ہوا تو پھر ہم اپنی مدد کو دوسرے ایریے کے اندر پہنچائیں گے تو یہ اس کے اندر کبھی برادری کا خیال نہیں کیا گیا آپ سوچیں کہ اگر اسی جو پرانا جو ہمارے ساری جو چیزیں رہی ہیں اس پر اگر ہم لوگوں نے آج تک عمل کیا ہوتا تو شاید یہ لوگ ڈاؤن کے اندر بھی یہ سوال نہ ہوتا کہ بھائی یہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ساری ضروریات کے پورا ہونے کی جگہ ہے اور اسی طرح سے مسجد کے اندر جیسے زکاة ہے فطرہ ہے خیرات ہے وہ ساری چیزیں مسجدوں کے اندر آتی تھی اور وہاں سے بلکل تقسیم ہوتی تھی اور لوگ تحقیق کر کے بھائی کون ضرورت ماندے تو ضرورت ماندنا آپ نے دیکھا لوگ ڈاؤن کے اندر جس کے پاس کٹنی جس کے پاس پہنچی نہیں کسی کے پاس زیادہ بھی پہنچ گئی تو یہ پورا ایک تحقیق کے ساتھ ہے کہ نظام تھا جس سے ایک امن و امان قائم تھا اسلام کی خوبصورتی نظر آتی تھی اسی طرح سے جیسے ہم نے اب دیکھا کہ نکا بلکل سادگی میں ہو رہے ایک پریشانی آئی تو سادگی میں ہو رہے پھر جب یہ پریشانی نہیں تھی تو ہم نے دیکھا تھا نکا کے کیا حالات ہوتے تھے کتنے خراجات اس کے اندر تو یہ جہاز اور یہ بگاڑ ہے کہ جب سادگی ہم چھوڑیں گے تو پھر یہی سارے مسائل ہوں گے تو حالات کا حل اللہ نے دین کے اندر رکھا ہے آنے چاہے وہ جو بھی ہو لیکن جو انسانت کا جو مذہب ہے جیسے کہتے ہیں کہ جو آخری آقاشی کتاب جو ہے بلکل اسی کے اندر آپ کا سارا حل اسی کے اندر اللہ نے رکھا ہے کیونکہ بنایا نظام پوری دنیا کو بنایا اللہ نے تو اس دنیا کا نہیں اور اسی لئے ایک اور بات یہ بھی جو ہے کہ دیکھیں جب ہم کچھ بہت ہی مہنگا اگر موبائل خریدتے ہیں یا کچھ بھی مہنگا مشین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ میں کتاب آتی ہے بلکل کہ بھائی وہ مینیل بک ہوتی ہے اس کی کہ کیسے کام کرتی ہے کیا اس کو کرنا ہے ایسے کرو گا تو یہ ہوگا اس امیدان کیوں بنایا گیا بلکل تو ایسے ہی آپ سوچئے کہ اسلام جب آیا جب انسانیت کا جو یہ پیغام ایک آیا تو اس کے ساتھ میں جب اللہ نے اتنا بڑا انسان جب بنایا بلکل جب مشین کے ساتھ میں کتاب آتی ہے بلکل اور ایک آخری سوال کہ یہ ملک ہندوستان یہ جب ملک بنا تو اس کو ملک بننے کے بعد ہر ملک کا سمویدان آتا ہے کیوں کہ ملک اسی نظام کے ساتھ چل سکے گا تو کامیاب ہوگا اگر سمویدان کے خلاف کوئی جائے گا تو نظام درہم درہم ہو جائے گا ایسے ہی خدای یہ نظام ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اس کے ساتھ قرآن دیا کہ جس کے اندر اگر اس کے مطابق اگر اس کے مطابق چلا جائے گا تو کامیابی کامیابی ہے ورنہ پھر انسان بڑا پریشان ہو حال ہو کر یا تو پھر سوسائیڈ کی طرف جاتا ہے یا ڈیپریشن کی طرف جاتا ہے تو اس کا حل سلامتی ہے ایک ہی سلامتی کی طرف اس کا حل ہے بہت بہت شکریہ تو جس طریقے سے یہ بہت بہترین یہ کارکرم ہمارا رہا کیونکہ آج کا جو دور ہے آج کا جو وقت ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم سبھی کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے یہ انسانیت کا مذہب ہے قرآن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے وہ انسانیت کی کتاب ہے اس کے علاوہ مساجد کا کام کیا ہے مساجد کا کام صرف نماز پڑھ لینا مساجد کا کام نہیں ہے تو ان سب چیزوں پہ جو ہے وہ ہم سبھی کو غور کرنا چاہیے موسیقی